نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بہوتی قابل اعترام بہنوں بچیوں السلام علیکم آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ذلحاج کا چاند نظر آگیا ہے اس کے حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سچ کہنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تو قرآن پاک میں ارشاد ہے ان دنوں کا یہ جو دس دن ہیں اتنے ببرکت ہیں کہ اس پر کافی علماء جو ہیں انہوں نے آپس میں بیس مباعثہ بھی کیا کچھ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک جو ہے وہ زیادہ اول ہے زیادہ ببرکت ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو دس دن ہیں یہ دن ایسے ہیں لیکن رمضان المبارک کی جو راتیں ہیں وہ اس پر فوقیت حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ ان میں اس رمضان المبارک میں لیلت القدر آئی ہے اور یہ جو دن ہیں یہ دنوں کی اللہ تعالیٰ نے صورت فجر میں قسم کھائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْفَجْرِ وَالْعَيَالِنْ أَشْرِمْ وَالشَّفِ وَالْوَطْرِ وَاللَّيْلِي حَلْفِ ذَالِكَ قَسَمُ اللَّذِي خِجْرِ عَلَمْ تَرَكْئِ فَفَالَ رَبُّكَ بِعَاد قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی وَالشَّفِّ وَالْوَطْرِ وَالْجُفَتْكِ وَالْلَّيْلِي اِذَا يَسْرِ اور رات کی جب وہ گزر جاتی ہے یقیناً فی ذالی کا قسم اللہ ذیخی اس میں بہت بڑی قسم ہے صاحبِ الْعَقْلِ کے لیے اب پھر یہاں پہ بات آگئی ہے صاحبِ الْعَقْلِ کے لیے کہ جن کے اندر شعور ہے وہ تو بات کو سمجھتے ہیں اور جن کے اندر شعور نہیں ہے وہ ان دنوں کو بھی اور اس رات کو بھی ہم صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ عید ہے اور ہم اس میں گوشت کھا لیں گے ان دنوں میں جب چاند نظر آ جائے تو آپ کو اپنے جسم کے کسی حصے کے بال نہیں اتارنے اس سے پہلے اتار لیں اور تیار ہو جائیں آپ اپنے ان دنوں میں عبادت کرنے کے لیے ان دنوں میں جو ہم ایک بار بھی سبحان اللہ کہتے ہیں وہ آپ کا میں کہتی ہوں کہ پورے سال میں وہ آپ کو اتنا شرف حاصل نہیں ہوتا اتنا عجر نہیں ملتا جو ان دنوں میں ایک بار بھی سبحان اللہ کہنے پر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تیسرا کلمہ کسرت سے پڑھیں اور یہ تکبیر جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحو بکرتم واسیلا یہ جو تکبیر ہے اس کو گھر میں بچوں کو بھی سکھائیں مرد حضرات بھی پڑھیں خواتین بھی پڑھیں آپ اگر آپ کو اگر یہ شرف حاصل ہوا ہو کہ آپ نے رمضان شریف مکہ میں گزارا ہو یا مدینہ پاک میں یا حج کے دن آپ نے وہاں پہ ہیں اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے تو وہاں پر یہ کسرت سے تکبیریں پڑھی جاتی ہیں اور رمضان شریف کی بھی قیام اللہ علمہ میں پڑھی جاتی ہیں اور ان دنوں میں بھی زلحج کی تاریخوں میں بھی دس تاریخوں میں بہت کسرت سے اس کا حکم آیا ہے پڑھیں اور اپنے گناہوں کو معاف کروائیں بیٹا ہماری جو دعائیں ہیں ہماری جو آیات ہیں ہمارا جو ذکر ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو اس سے کچھ غرض نہیں ہے ہم اگر صرف کھانا کھا کے سو جائیں تب بھی ہمیں رزق ملنا ہے ہم صرف بیٹھے رہیں تب بھی ہمیں ملنا ہے لیکن اللہ نے ہمیں ہمارا عجر بڑھانے کے لیے کیونکہ اللہ ستر ماہوں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے تو جیسے ماں اپنے بچے کا ایک عزت بڑھانے کے لیے بات کرتی ہے ماں اپنے بچے کی ایک شان بڑھانے کے لیے بات کرتی ہے وہ کہتی ہے نا زمانے میں برا بچہ ہو لیکن ماں کے لیے وہ برا نہیں ہوتا ماں اس کو اچھا ہی کہتی ہے اسی طرح میرا پیارا اللہ میرا اللہ عز و جل اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہے ہمارے گناہوں کو ماف کر کے ہمارے گناہوں کو درگزر کر کے تو اللہ تعالی نے ہمیں یہ ایک رستہ دکھایا ہے کہ اس رستے پہ آئیں اور میرا نام لیں میری تکبیریں پڑیں میں آپ کے پچھلے سارے گناہ ماف کر دوں گا اور ان دنوں میں ایک روزہ جو ہے ایک روزہ اگر آپ رکھیں نائنوی محرم کا رکھیں یا پورے دس دن رکھیں جس کو صاحب توفیق ہے جس کو اللہ تعالی نے صحت اتا کی ہوئی ہے تو انشاءاللہ اس کے پچھلے سال کے آنے والے سال کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اس میں اتنی برکت ہے اتنی برکت ہے اور ان دنوں میں ہم نے دن میں ایک بار بھی اگر سبحان اللہ کہیں تو ہمارے ہزار درجے بلند ہوتے ہیں اب اس میں میری مائیں بہنیں کہیں گی کون سے درجے بلند ہوتے ہیں وہ ہمیں تو بیٹا نہیں پتا کہ ہمارے جنت میں محل انشاءاللہ تیار ہوتے ہیں اور ہمیں کیوں نہ ہو ان دنوں میں اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی کی دعا قبول کر کے اپنے پیارے نبی جن کی عمر چوراسی یا چھاسی سال تھی تو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی آپ نے دعا کی رب حبلی ملدن کزریتان طیبہ انہا کسمی الدعا آپ نے پاک اولاد مانگی اللہ سے طیبہ اولاد مانگی اللہ سے تو اللہ تعالی نے آپ کو ایک پیارا سا بیٹا عطا فرمایا پھر جب بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا تو حکم ہوا کہ جاؤ میرے نبی اس کو جنگل میں چھوڑاو یہ دیکھیں وَإِذِّبْتَ لَا عِبْرَاہِمَ عَرَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر امتحان در امتحان آتے جا رہے ہیں پہلے اتنے عرصہ اولاد نہیں ہوئی جب بڑھاپا آ گیا اللہ نے بچہ دیا یہ ہے تو بہت لمبا قصہ لیکن اس وقت مختصر میں کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے بچہ دیا جب بچہ کچھ دنوں کا ہوا حکم ہوا میرے نبی جاؤ اس بچے کو بھی اور اس کی ماں کو بھی دور جنگل میں چھوڑاو بے عبان جنگل میں چھوڑاو حضرت حاجرہ آتی ہیں دوڑ کے پیچھے کہ اے اللہ کے نبی کیا مجھے کس وجہ سے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا میری سوکن نے کہا اس وجہ سے فرمایا نہیں میرے اللہ کا حکم ہے تو حضرت حاجرہ فرماتی ہیں اگر میرے اللہ کا حکم ہے تو پھر ٹھیک ہے جس اللہ نے یہ حکم دیا کہ مجھے جنگل میں چھوڑاو تو انشاءاللہ وہ میری حفاظت بھی کرے گا اور مجھے کھانا بھی دے گا مجھے رزق بھی پہنچائے گا تو حضرت حاجرہ وہاں بیٹھ گئیں ایک تنہ تھا درخت تھا اس کے نیچے آپ بیٹھ گئیں جب بچے کو پیاس لگی تو حضرت حاجرہ پریشان ہو گئیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا وہ روتے جا رہے ہیں اور حضرت حاجرہ دور لگاتی جا رہی ہیں کبھی ایک پہاڑی پر جا رہی ہیں دوسری پہاڑی پر جا رہی ہیں آپ جب نیچے جاتی ہیں دیکھتی ہیں گہری جگہ آگئی ہے بچہ نظر نہیں آرہا تو آپ وہاں سے دور کے جاتی ہیں کہ بچہ مجھے کیسے نظر آئے اوپر پہاڑی پر جاتی ہیں تو آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کا بچہ نظر آ گیا پھر آپ بھا کے اس طرف جاتی ہیں پھر ادھر جاتی ہیں آپ کو پانی نہیں نظر آرہا کہ کہیں سے پانی تلاش کروں اور میں اپنے بچے کو دوں جب تک تھوڑی دیر گزری تو آپ نے جب اوپر گئیں صفحہ مروہ پر صفحہ پر تو آپ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڈیاں رگڑ رہے ہیں اور آپ کی ایک ایڈیاں رگڑنے کی وجہ سے وہاں پانی نکل آیا آپ وہاں سے بھاگی ہیں دوڑی ہیں اور آپ نے کہا زمزم زمزم رک جا پانی کو کہا زمزم رک جا اگر آپ زمزم نہ فرماتی تو یہ پانی آج پوری علاقوں میں پھیل گیا ہوتا آپ نے زمزم فرمایا تو پانی رک گیا آپ نے وہاں بیٹھ کر مٹی لی مٹی لے کر اس کے عرد گرت اس کی بنیل بنا دی اور وہاں سے پانی لے کے خود بھی پیا اور حضرت اسماعید علیہ السلام کو بھی پلایا تو میری بہنوں دیکھو اللہ تعالیٰ کی بندی نے سبر کیا خاون کے کہنے پہ جہاں اس نے چھوڑ دیا وہاں بیٹھ گئی انہوں نے سبر کیا یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے ساتھ جاتی ہوں آپ کدھر جا رہے ہیں مجھے ادھر کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ وہاں بیٹھی رہیں اللہ نے ان کے سبر کا وہ عجر دیا کہ اللہ نے آج تک وہ پانی کتنے علاقے میں کتنے ممالک میں جا رہا ہے اور وہ پانی ختم نہیں ہو رہا حاجی جب تک تواف کے بعد پانی نہیں پیتا صحیح کرنے سے پہلے تو اس کا وہ حاج قبول نہیں ہوتا اس کا عمرہ قبول نہیں ہوتا اگر وہاں رہا کے کوئی زمزم نہ پیئے تو آپ نے زمزم فرمایا اور پانی وہاں وہ رک گیا اور آپ نے اس کی بنی بنائی اور کونہ بنا دیا تو دیکھیں میرے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اس طرح قبول کی گھر تلائے اور آپ تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو آپ کو اللہ تعالی نے خواب میں اطلاع کی یہ آپ کو میں شارٹ کٹ اس لیے بتا رہی ہوں کہ ٹائم کی کمی ہے جب اللہ کو آپ نے خواب میں یہ اشارہ دیا کہ ابراہیم اب تیرا بچہ بڑا ہو گیا ہے تیرے ساتھ چلنے پھرنے لگ گیا ہے اب اس کو میرے نام پر میرے گھر کے لیے میری ذات کے لیے قربان کر دو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے صبح اپنے بچے کو جب خواب سنائی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابباجان جلدی کریں آپ اس خواب کو پورا کریں آج ہمیں دیکھیں ہم اپنے والدین کی کون سی بات مان رہے ہیں ہم اگر والدین یہ کہیں کہ جاؤ بارش میں دو دن کھڑے رہو تو ہمارا بچہ تو نہیں کھڑا ہوگا ہمارا بچہ تو اٹھ اٹھ کے ہمیں گلیاں نکالے گا مارے گا لیکن یہ وہی نبی تھے جو ابو الانبیاء تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ بتایا کہ مجھے خواب آئی ہے تو حضرت اسماعیل کہنے لگے کہ ابباجان جلدی سے مجھے زبا کر دیں جلدی سے مجھے قربان کر دیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بنایا ارادہ آپ نے اس کو لٹایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابباجان مجھے الٹا لٹا دیں اس لیے کہ کہیں میری نگائیں آپ کی نگاہوں سے نہ ملیں اور آپ کو شفقت نہ آ جائے بچے کی اوپر رحم نہ آ جائے اور آپ اپنے اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مان سکیں دیکھیں وہ کیسا بچہ تھا اور کیسا اللہ کو پیارا تھا کہ اللہ نے فوراں وہاں پر ایک دمبہ بھیج دیا اور وہ دمبہ جب آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھوری پھیری تو یہ سمجھ کے پھیری کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلا رہا ہوں جب دیکھا آنکھیں کھول کے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک دمبہ زبا ہوا ہے تو میری بہنوں اور بیٹیوں آج ہم نے جو قربانیاں کرنی ہے وہ ہمیں دمبہ زبا کرنے پر اس بیٹے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے یہ میرا رب ہے جو میرا رب ہے یہ فیزان نظر تھا یا مکتب کی کرامت سکھائے کس نے اسماعیل کو عداب فرزندی کاش کہ آج کے بچوں کے اندر بھی عداب آ جائے والدین کا اطرام آ جائے استادوں کا اطرام آ جائے تو آج بھی یہ بچے بہت کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں دیکھیں ابو الانبیاء حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے رشتے سے پہچانے جاتے ہیں اور دیکھیں اللہ نے اتنا بڑا انام کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اتنا بڑا انام کیا کہ آپ کو کون سالہ کب ملا آپ کے اوپر کتنے کتنے امتحان آئے بہت بڑے آئے ہیں لیکن انشاءاللہ میں ضرور آپ سے بات کروں گی لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے جب بچے کو زبا کرنے لگے تھے تو آپ نے فرمایا قل انہ سلاتی حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قل انہ سلاتی ونوسو کی اور اس کا ہی میں حکم دیا گیا ہوں وانا اول المسلمین اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں دیکھیں میری پیاری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم امت سے ہیں اور ہمارے لئے تو یہ اتنے اتنے بڑے امتحان نہیں آئے ہم پر تو اتنے امتحان نہیں آئے ہم پر تو اتنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے اتنی آسانیاں پیدا کی ہوئی ہیں پھر بھی ہم جب قربانیاں کرتے ہیں تو نموش کے لئے کرتے ہیں نام کے لئے کرتے ہیں تو میری بیٹی قربانی جو ہے یہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ آپ قربانی کریں ثواب میں آپ کو بیٹے کا دوں گا اور آپ بکرہ زبا کریں گائے کریں آپ حصے ڈالیں آپ اس میں حقیقہ بھی کر سکتے ہیں آپ اس میں نبی پاک کے نام کا بھی دے سکتے ہیں جو آپ کے والدین فوت ہو گئے ہیں ان کے نام کا بھی دیں لیکن جو بندہ قربانی کر رہا ہے وہ اپنی قربانی کرے گا تو پھر وہ دوسروں کی کر سکتا ہے اگر وہ اپنی قربانی نہیں کرے گا صرف کسی بین کی ماں کی نانی دادی کی کرے گا تو وہ قربانی نہیں ہوگی اکثر خواتین آخر مجھ سے کہتی ہیں کہ اس دفعہ ہم نے دادی کی قربانی کر دی ہے جو فوت ہو چکی ہے اس دفعہ ہم نے نانا ابو کی کر دی ہے جو فوت ہو چکی ہے تو میرے بیٹا جب تک وہ اپنی قربانی نہیں کریں گے اس وقت تک وہ کسی اور کی قربانی نہیں کر سکتے وہ قربانی نہیں ہوگی وہ صدقہ ہوگا وہ قربانی نہیں ہوگی وہ صدقہ ہوگا تو یہ ذرا ہمیں سمجھ لینا چاہیے دوسری بات کیا ہے کہ ہم جب قربانی کرتے ہیں تو ہم غریبوں کے لیے اس کا حصہ نہیں دیتے ہم فریج بار دیتے ہیں اور اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ بجلی چلی جاتی ہے اور جب بجلی چلی جاتی ہے تو اکثر گھروں میں گوشت خراب ہو جاتا ہے اور وہ پھر پھینکتے ہیں کبھی کہاں چھپا کے کبھی کہاں ایک بار ایک فقیر آیا اس نے کسی کے گھر کا دروازہ کھٹکایا اور کہنے لگا مجھے گوشت دے تو وہ حضرت کہنے لگے جی ہمارا تو ختم ہو گیا ہے اور انہوں نے فریج میں بھار دیا شام کو وہ گوشت جو تھا بجلی نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو گیا اب وہ چھپتے پھر رہے ہیں کہ میں اس کو کہاں پھینکوں تو میرے بیٹا ہم نے یہ قربانی جو کرنی ہے کھائیں خود بھی کھائیں بچوں کو کھلائیں بہن بھائیوں کو دیں رشتہ داروں کو دیں لیکن اس کو نموش نہ بنائیں اس کو فریجوں میں نہ بھریں اللہ تعالیٰ آپ کو اگر فریجوں میں نہیں بھریں گے تو اللہ اور دے گا اگر آپ شکر کریں گے تو اللہ زیادہ دے گا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ اِنَّا عَزَابِ لَشَدِيدَ میرا مالک کہہ رہا ہے جس نے شکر کیا اس کو میں نے زیادہ دیا اور جس نے ناشکری کی لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ اِنَّا عَزَابِ لَشَدِيدَ جس نے ناشکری کی ناشکری کو کہا گیا کفر جس نے کفر کیا اس کو میں نے عذاب میں مبدلا کر دیا تو ہمیں کیا کرنا ہے بیٹا ہمیں اللہ کے نام کا دینا ہے اور ان دنوں میں ہم نے تکبیریں پڑھنی ہے ہم نے اپنے اللہ کے حکم کے ساتھ چلنا ہے تاکہ ہماری قربانی ہمارا رزق ہمارا صدقہ دیا ہوا ہمارا سب کچھ دیا ہوا اللہ کے ہاں قبول و منظور ہو وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہمارا صحیح ہمارا رز دیا ہمارا ہمارا صدقہ دیا comاراں صادقہ دیا ملپنی